اسلام علیکم آئے سوچ میڈیو فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں بھئی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بات کریں گے عابد علی کی کہ ان کی پہلی شادی ٹوٹنے کی وجہ کیا بنی اور دوسری شادی ان کی کون سی پاکستانی اداکارہ کے ساتھ ہوئی اور وہ شادی کیسی چلی اور دوسری اداکارہ نے یعنی کہ جو ان کی دوسری بیوی تھی انہوں نے اب شادی کے اتنی دیر بعد عابد علی کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے یقیناً کبھی نہیں سنے ہوں گے عابد علی کیسے انسان تھے اپنی کرو کے ساتھ کیسے رہتے تھے ان کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ جو تھا ان کی بیوی جو تھی دوسری وہ کون تھی یہ بھی بتائیں گے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا درست ثابت ہوا یا پھر غلط ثابت ہوا عابد علی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا عابد علی میں سے ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں اور ایمان علی بغیرہ جو ہیں وہ پہلی بیوی میں سے ہیں یا پھر دوسری بیوی میں سے ہیں دوسری شادی انہوں نے کیوں کی اس کے پیچھے کیا وجہ ہوئی اور پہلی ڈیورس کے فوراں بعد جو ہے انہیں دوسری شادی کی نوبت کیوں آن پڑی یہ سبھی باتیں کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اگر بات کریں جنت مرزا کی تو جنت مرزا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئیں ہم کے فانس اور ان کو ایسے سے تانے دے رہے ہیں اور ان کو کس سے ملا رہے ہیں اور کس کی کوپی کرنے پر جنت مرزا اس وقت بہت زیادہ تنقید کی ازت میں آ چکی ہے سبھی کچھ پتائیں گے آپ کو لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ کو پتا ہے میں کیا کہنے والی ہوں تو جائیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہتا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عابد علی کی بات کریں تو عابد علی صاحب جو کہ ایمان علی کے والد تھے کیونکہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے 2019 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اب ان کے بارے میں ان کی دوسری بیوی رابیہ نورین کی اگر بات کریں تو عابد علی صاحب کے ساتھ جو رابیہ نورین کی شادی ہوئی ہے رابیہ نورین کو آنے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رابیہ نورین جو ہیں وہ ہماری بہت ہی پرانی ویٹرن ایکٹرس ہیں بہت سارے ڈراماز میں ان کو اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے خوب جانی مانی ہستی ہیں اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو تصویر کئی لوگ جو ہیں وہ نام سے نہیں بھی پہچانتے تو وہ تصویر دیکھنے کے بعد فوراں سمجھ جائیں گے کہ آپ نے انہیں کسی ایک نہیں دو نہیں بہت سارے ڈراماز میں اداکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بہت ہی سینئر اداکارہ ہے ہماری اور اب آپ کو یہ بھی بتا چل گیا ہوگا کہ ان کی آبید علی کے ساتھ دوسری شادی تھی لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں آبید علی کی دوسری شادی تھی وہیں ان کی بھی دوسری شادی تھی انہیں بھی ڈیورس ہو چکی تھی آبید علی کی اگر پہلی شادی کی بات کریں تو وہ ہوئی تھی 1976 میں جو کہ ڈیورس ہو گئی تھی اور 2006 کے اندر ہی انہیں پسند آگئی رابیہ نورین اور رابیہ نورین ان کے بارے میں کیا انکشافات کرتی ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی خلا لی ریسنٹ لی انہوں نے خلا لی تھی جب ان کی شادی ہوئی دوسری تو وہ کہتی ہے خلا میں نے اس لیے لی کیونکہ میں پہلے شوہر جو ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہی تھی بہت ساری مشکلات کا شکار تھی اور ایسے میں اپنے پہلے شوہر کو چھوڑنا میرے لیے ایک بہت ہی مشکل ترین فیصلہ تھا لیکن میں دل توڑ چکی تھی اپنا برے طریقے سے اور پہ میں نے جب ان سے ڈیورس لے لی اور ڈیورس کے بعد جب اسی طرح سیٹ پہ ملاقات ہوئی آبید علی سے تو آبید علی ایک بیسکلی کہتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ غسیلے انسان ہے بہت اگریسیب انسان ہے لیکن جب میں نے آہستہ آہستہ ان کو نوٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ اخلاق والے انسان تھے وہ ہر کسی سے بہت زیادہ پرخلوص طریقے سے ملتے تھے اپنے پوری ٹیم کا اپنے پورے کیو کا اپنے پوری جو وہاں پر ٹیم میمبرز تھے ان کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے جو چیز مجھے بہت زیادہ امپریس کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آبید علی کے اندر بلکل بھی کسی قسم کا کوئی غرور کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور یہی چیز ان کی مجھے اٹریکٹ کی پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے نمبرز ایکسچینج کر لیے نمبرز پر شروع شروع میں گوڈ ماننگ گوڈ ایویننگ آفتہ نون کے میسیجز آتے رہے اور اس کے بعد ایک دن ان کا میسیج نہیں آیا تو مجھے کچھ ہوا مجھے لگا کہ سامتھنگ مسنگ آج کچھ نہیں ہے اور پھر جب آہستہ آہستہ میں نے ان سے بات کرنا شروع کی تو ہمیں لگا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شادی کر لینی چاہیے اور پھر آخر کار ان کی شادی ہو گئی آبید علی کے ساتھ آبید علی کے ساتھ شادی خوب کامیاب رہی 2006 سے لے کر 2019 میں جا کر جب آبید علی کا انتقال ہوا تو پھر دوبارہ سے ان کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا تو اگر ان کی پہلی شادی کی بات کریں تو ان کی پہلی شادی میں سے ان کی تین بیٹیاں ہیں ایمان علی رحمہ اور پھر اس کے بعد مریم علی رحمہ علی مریم علی یہ تین بیٹیاں ہیں آبید علی کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایمان علی ہیں وہ کتنا کام کر رہی ہیں اور وہ بھی ماشرہ سے ایک بہت اچھی ایکٹریس ہے بہت اچھی ان کی تربیت ہے اور وہ بہت ہی منجی ہوئے آرٹسٹ ہے تو چلیے اس ہی بار آپ کو بتاتے ہیں جنت مرزا جو کہ تمام ٹکٹوکرز میں سب سے زیادہ فالوورز رکھتی ہیں اور سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے جنت مرزا کو لیکن جنت مرزا کے شوٹس چوہے وہ آئے دن وائرل بھی ہوتے ہیں اور تنقید کی زد میں بھی آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے اگر ٹائٹینک دیکھی تھی تو ٹائٹینک میں ان کی جو ہیروین تھی روز آپ نے اگر نہیں یاد تو میں آپ کو اس کی ساتھ پہ تصویر دکھا رہی ہوں آپ اس کریکٹر کو اور اس گٹپ کو دیکھنے کے بعد اب یہ تصویر دیکھئے جو کہ جنت مرزا کی ہے جیسا کہ آپ لوگ ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ان دونوں میں کافی مماثلت ہے اور یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ میچ کر رہے ہیں تو بس یہی مدہ اٹھایا ہے اس دفعہ جنت مرزا کے فانس نے ایک فان نے تو ان کو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ بہت ہی زیادہ روز بننے کی کوشش کرتی ہے جس پر جنت مرزا نے ان کو ریپلائی کیا ہے آپ بے فکر رہیں اور سبر سے کاملیں میں ایسا کچھ بھی نہیں سمجھتی ہو جنت مرزا کے اس شوٹ نے آتے ہی جہاں بہت زیادہ دھوم مچا دی تو وہیں پر بہت سارے لوگوں نے ان کو کوپی کرنے کا الزام لگا دیا لیکن کسی کو کوپی کرنا کوئی بھری چیز نہیں ہے اگر آپ کسی کو کوپی کر رہے ہو اور وہ بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہو تو اس میں کیا غلط بات ہے لیکن لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جہاں پسند کرتے ہیں تو وہیں پر آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک پرپرٹی پبلک پرپرٹی بن جاتے اور پبلک پرپرٹی بننے کے بعد لوگوں کا حق ہے کہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ آپ پر تنقید کریں تو جنب ان کو روز کے اس کریکٹر میں دیکھ کر بہت سارے لوگ انہیں باتیں کر رہے ہیں کہ جنب تمہیں پاکستان میں کوئی شخصیت impress نہیں کرتی جس کا تم گٹ اپ کوپی کرنے کی کوشش کرو تم ہمیشہ سے اس طرح کے گٹ اپ کو کوپی کر کے کیا دکھانا چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسی پرسنالیٹی ہے ہی نہیں جسے تم کوپی کر سکو تو کافی حد تک بات یہ بھی درست ہے آپ کو جنت مرزا کی یہ لکس کی لگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنت مرزا نے واقعی اس گٹ اپ کو کوپی کیا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اتفاقن یہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ہو بہو روز کا گٹ اپ لگ رہے تو اس حوالے سے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں آئیے آئیے جلدی سے کمنٹ باکس میں مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا پھر ملیں گے تب تک لیے دیجے کا اجازت till then take care اللہ حافظ